موسیقی اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولی فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اگرام اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو نہ صرف بے شمار صلاحیتیں دی بلکہ انہیں مختلف حوات سے بھی نوازہ جن کے ذریعے یہ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں جیسے انسانوں کی ایک قسم جو جنگلوں غاروں یا پہاڑوں میں رہتی ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ خطرات کو بہت دور سے ہی پہچان لیتے ہیں مثلا اگر طفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کی رنگت یا ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے یا زمین سے کان لگا کر یہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے ناظرین انسان تو انسان اللہ نے چرند اور پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے خطرات کو بھی بھاپ لیتے ہیں اگر طفان یہ زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھومانے لگتا ہے بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے اپنے ہی چھتے میں آ جاتی ہے اور یہ بھی کہ جس جگہ سہلاب یا طفان آنا ہو تو جاندار اس جگہ سے پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں مختصر یہ کہ اللہ نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی ہیران رہ جاتی ہے ناظرین اکرام صورت محمد میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر مہر ہے تو آئے ناظرین ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے موں سے موں لگا کر کیا کرتی ہیں اور مزید یہ ہے کہ بارش سے پہلے ہی انہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے کہ ان کے پاس کوئی غائب کا علم ہے یا کوئی تلسم ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین حضرہ چونٹیوں سے متعلق صورت نمل کی آیت سترہ اور اٹھارہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور سلمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان جن اور تمام جانور تھے فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گز جاؤ کہیں تمہیں سلمان اور اس کی فوجیں نپیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو اور سلمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا خواتین حضرہ چونٹیاں حضرت سلمان سے بات کرتی تھی اور اللہ نے سلمان کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی جو بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتائی آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ چونٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے موہ پر چپکا دیتی ہیں اور دوسری چونٹی اس سے سارا میسج ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے موہ سے موہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں یہ وہ پرانسس ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا پاس کرتی ہیں اور خواتینو حضرات میری سوچ کے مطابق یہی وہ قدرت کا عمل تھا جس کو مد نظر رکھ کر انسان نے انفراریٹ جیسا آلہ ایجاد کیا یہ آلہ دو موبائلز کو آپس میں ملانے سے ایک موبائل کا ڈیٹا دوسرے موبائل میں منتقل کرتا ہے ناظرین اکرام جدید ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی گزارتی ہیں بڑے بڑے سانجدان یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن کسی شخص کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے ناظرین اکرام آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آسکے تو ناظرین انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش سے متعلق پیغام پہنچاتا ہے اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کا انتظام کر لیتی ہیں ناظرین اکرام آپ نے محکمہ موسمیات کو دیکھا ہوگا وہ بھی اسی عمل کو دھوراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا چانسز ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانت کیسے پرواز کر سکتا ہے اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی اجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی ہیران رہ جائے اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا یہ اقل نہیں رکھتے اس میں اقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ